کہ اگر ہندوستان سے مسلمان ختم ہو جائے تو کیا تمہارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا تمہارے کیا ہے مسئلے تمہارے مسئلے ہیں کیا تم کو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے گا کیا تم سب کو نوکری مل جائے گی کیا سب کو بیماری کے ٹائم میں علاج حاصل ہو جائے گا کیا دیش میں سکھ شانتی آ جائے گی آئیے اس کا جواب ہم تاریخ سے لیتے ہیں چونکہ کہتے ہیں نا history is the best teacher تو ہم history میں دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ایک مذہب کے لوگ رہے ہیں جس country میں وہاں پہ پریشانی کوئی نہیں آئی ہے کیا دیکھ پوچھتے ہیں history سے یہ سوال world war زائے تر جو ملک حصہ لے رہے تھے زائے تر christian countries تھے مرنے والے بھی مارنے والے بھی انگلینڈ فرنچ war کئی rounds ان کی جنگیں ہوئی ہیں انگلینڈ اور فرانس کی ورچسوکی لڑائی تھی انگلینڈ اور فرانس کی دونوں ہی christian countries لیکن کئی بار جھگڑے ہوئے بڑے میجر جنگیں ہوئی ہیں انگلینڈ اور فرانس کے بیچ میں ایک ہی ریس پھر بھی جنگیں ہوتی ہیں آپ کے پاس example ہے china اور japan بہت ساری جنگیں لڑائی گئیں خاص کر کے world war میں بہت نقصان ہوا china اور japan اس کے بعد north korea سعود korea ایک ہی طرح کی لوگ آپ شکل دیکھ کے پہچان نہیں پائیں گے کون کون ہے لیکن پھر بھی جنگیں ہوتی ہیں آئیے example لیتے ہیں مسلم countries عراق سیریا لیبیا لیبنن قویت وار سب مسلمان پھر بھی لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مرنے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان کھانے کو پیسے نہیں ہیں بھک مری کی حالت ہے لیکن پھر بھی لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں آئیے example لیتے ہیں ہم اپنے ملک کا اپنے ملک کے اندر میں caste کو لے کے کئی بار ایسی بڑی بڑے کانٹ ہوئے ہیں میں بس کچھ نام لے لیتا ہوں آپ کو جس میں سورن اور دلیت کی جو ہے ورچسو کی لڑائی کی بینہ پہ کئی بار بڑے بڑے کانٹ ہوئے ہیں جیسے پھولن دیوی کانٹ بیہار کے اندر میں رنویر سینا اور سی پی آئی ایمیل کے اس کے بیچ میں جو ہے کئی بار ایسے جھگڑے ہوئے ہیں جیسے باتھے کانٹ بارہ کانٹ لکشمنپور باتھے کانٹ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایگزامپل دیئے کہ جس میں مذہب ایک ہے لیکن پھر بھی لوگ لڑ رہے ہیں اب آپ کو میں ایسا ایگزامپل دیتا ہوں کہ زبان کے بینہ پہ بھی جنگیں ہوتی ہیں کبھی کبھی آپ کہیں گے کیا بات ہے زبان کے بینہ پہ بھی جنگ زبان یعنی بھاشا کے بینہ پہ بھی جنگ 1971 میں جو بنگلہ دیش بنا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہوئی اصل وجہ اس کی یہ ہوئی جو ایسٹ پاکستان تھا سارے لوگ مسلمان تھے سارے لوگ مسلمان تھے پھر بھی وہاں پہ ایک جنگ ہوئی اور جنگ کیا ہوئی جنگ ہوئی زبان کے بینہ پہ اردو بھاشی اور بنگلہ بھاشی یہ جو بنگلہ دیش کی جو پیدائش ہوئی یہ ایک تماشا تھے ان لوگوں کے موہ پر جنہوں نے two mission theory on the basis of religion دیا تھا especially ہم کہتے ہیں یہ تماشا تھا جنہ کے موہ پہ جنہوں نے یہ سوچا تھا ہندوستان اور پاکستان دو ملک بن جائیں مذہب کے بینہ پہ یا ان کے لئے تماشا تھا مذہب ایک تھا لیکن پھر بھی ایک ایسی جنگ ہوئی جس میں تیس لاکھ لوگ مرے اور وجہ کیا تھی زبان تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تھیوری پوری طرح سے فلوپ ہے کہ ہم اگر ایک مذہب کے ہو جائیں تو دیش میں شانتی رہتی ہے یا رہے گی اس لیے اب ہم آتے ہیں اپنے سوال پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان سے آج مسلمان ختم ہو جائے تو کل آپ کریشنز کو بھگائیں گے پھر آپ سردار کو بھگانے ہی بات کریں گے اور جب سب ختم ہو جائیں گے سارے لوگ ہندو بچیں گے تو پھر آپ سورن اور دلیت کا جھگڑا ہوگا نورتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا کا جھگڑا ہوگا ہندی اور تمیل کا جھگڑا ہوگا آپ پوتا نہیں پتا ہے کہ نہیں تمیل نارڈو میں کئی بار ایسے بڑے ایجیٹیشن ہوئے ہیں ہندی لینگوز کے خلاف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بعد میں ہو سکتا ہے تو ہم پھر بھی لڑیں گے اگر ہندوستان سے مسلمان ختم ہو جائے تو اس لئے دوستو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب مسئلہ ہمارا ایسا کوئی حل ہوگا ہی نہیں تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ملک جل کے رہیں اور کتنا اچھا لگتا ہے آپ ہمارے گھر ایت پہ آتے ہیں اور ہم آپ کے دھر ہولی پہ جاتے ہیں باغ جو ہے کئی رنگوں کے پھول سے بنتا ہے جب جب ایک رنگ کے پھول سے بنانا چاہتے ہیں اس کے ہمیشہ ڈیزیسٹر آتا ہے ہٹلر نے جب سوچا کہ ہم ایک پیور ریس ہیں اور باقی لوگ کو ہم ختم کریں تو انجام کیا ہوا انجام ہوا پورے جرمنی کی بربادی جعوید اختر صاحب کی ایک کچھ لائنز میں پڑھتا ہوں بہت ہی پیاری سی ایک نظر میں میں چھوٹا سا ایک کچھ ٹکڑے میں پڑھتا ہوں کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گلستہ میں کہیں بھی پھول یکرنگی نہیں ہوتے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں جنہوں نے باق یکرنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کب جب ایک رنگ میں سورنگ ظاہر ہو گئے ہو تو وہ اب کتنے پریشاں ہیں وہ کتنے تنگ رہتے ہیں دوستو اس لیے نفرت کے اس دور میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک بہت ہی اچھی سی پیاری سی پیارا سا میسج محبت کا دے کے پردیب کی ایک چھوٹی سا نظم پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے جس کے خوشبو سے مہک جائے پڑوسی کا بھی گر پھول اس قسم کا ہر سمت کھلایا جائے آگ بہتی ہے یہاں گنگا میں جھیلم میں بھی کوئی بتلائے کہاں جا کے نہایا جائے پیار کا خون ہوا کیوں یہ سمجھنے کے لیے ہر اندھیرے کو اجالے میں بلائے جائے میرے دکھ درد کا تجھ پہ ہو اثر کچھ ایسا میں رہوں بھوکا تو تجھ سے بھی نہ کھایا جائے جس میں دو ہو کے بھی ایک ہو اپنے ایسے میرا آنسو تیری پلکوں سے اٹھایا جائے دوستوں اس پیار کے پیغام کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری آباد آپ کا دوست آئے شبلی